آپ سبی ویورز کو اسلامی گروہ کا سلام حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزوائے خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کرنے آئے تھے اور ہم لے کے لئے تیار تھے اور خود دوسری طرف مدینہ منورہ میں بنو کرتنیا کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے جس سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے ایل و ایال کو بلکل ختم نہ کر دیں ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کی سلسلے میں پڑے ہوئے تھے منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ لے کر اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت فرما رہے تھے اسی دوران ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی اور نہ اس کے بعد اندھیرہ اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پانس سال آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نہ نظر آتا تھا اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے ہم تین سو کا مجمع اسی جنگہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اس اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے اتنے میں میرے پاس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار تھا نہ سردی سے بچاؤ کے نہیں کوئی کپڑا صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑنے میں گھٹنوں تک آتی تھی اور وہ میری نہیں میری بیوی کی تھی میں اس کو اوڑے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چپٹا ہوا بیٹھا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے میں نے عرض کیا زیفہ مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمن کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے میں اس وقت گھبراہت خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہال تھا مگر تکمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراں چل دیا جب میں جانے لگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائے سامنے سے اور پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے اوپر سے اور نیچے سے حضیفہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا گویا مجھ سے خوف اور سردی بلکل ہی جاتی رہی اور ہر ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا گویا گرمی میں چل رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کرنا دیکھ کر آؤ چپ چاپ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں پہنچا تو دیکھا آگ جل رہی ہے اور لوگ اس آگ پر اپنے ہاتھ سیک رہے ہیں ایک شخص آگ پر اپنے ہاتھ سیک رہا تھا اور چاروں طرف سے یہی آوازیں آ رہی تھیں واپس چل دو واپس چل دو اور ہر شخص اپنے قبیل والوں کو آواز دے کر کہتا تھا کہ واپس چلو ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے ان پر پتھر پڑ رہے تھے اور ان کے خیموں پر بھی ہوا کی تیزی کی وجہ سے پتھر برس رہے تھے خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے ابو سوفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا آگ پر ہاتھ سیک رہا تھا میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے اس کو نبٹاتا چلوں ترکچ سے تیر نکال کر کمان میں رکھ بھی لیا مگر پھر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کرنا صرف دیکھ کر چلے آنا اس لیے میں نے تیر کو ترکچ میں واپس رکھ لیا ان کو شبہ ہو گیا کہنے لگے تم میں سے کوئی جاسوس ہے ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو کون ہے وہ کہنے لگا سبحان اللہ تو مجھ کو نہیں جانتا میں فلا ہوں میں وہاں سے واپس آیا ہوں جب آدھے راستے پر تھا تو تقریباً بیس سوار امامہ باندے ہوئے مجھے ملے انہوں نے کہا اپنے آقا سے کہنا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا بے فکر رہے ہیں میں واپس پوچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے یہ ہمیشہ کی عادت شریفت تھی کہ جب بھی کوئی گھابرہات کی بات پیش آتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا جیسو جی کا قصہ سن کر چہرہ مبارک چمکنے لگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاو مبارک کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کا ذرا سہج سا مجھ پر ڈال دیا میں نے اپنے سینے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تلو سے چمٹا لیا انہی حضرات کا یہ حصہ تھا اور انہی کو زیب تھا کہ اس قدر سختیوں اور دقتوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من جان مال سے زیادہ عزیز تھا